صبح کا سورج سام کو ڈھل ہی جاتا ہے سمیں چائے جیسا بھی ہو دوستو بدل ہی جاتا ہے اپنی ساری چنتائیں اس اسور پر چھوڑ دو دوستو کیونکہ اسور تمہاری ساری خبر رکھ رہا ہے آپ اچھے کرم کر رہے ہیں یا برے کرم کر رہے ہیں وہ ہجار نجروں سے آپ کو دیکھ رہا ہے تو رادے رادے دوستو جیماتادی کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے راجبالہ اور میں آپ سبی کا سواگت کرتی ہوں اپنے خوبصورت سہر یوپی کیسان نویڈا سے تو دوستو آپ نے دیکھی لیا چار بچ چکے ہیں اور چار بجے سے پہلے میں اٹھ جاتی ہوں آج کل چار بجے سے پہلے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے میں کرتی ہوں اپنے نجی کاموں سے پھری ہو کے آتی ہوں اس کے بعد میں دوسرا جو میرا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میری ماننگ ڈرنک لینے کا یعنی کی صبح کی جو اینجی ڈرنک ہوتی ہے میری بلیک کوپی اس کو لینے کا اس کے بعد میں سیدھی سارے جو گھر کے کام ہوتے ہیں اپنے جھاڑو پوچھا برطن رسٹنگ اگرہ جو بھی ہوتے ہیں ان کو سب کو نفٹا لیتی ہوں تاکہ جب میں ایکسرسائز کر کے نفٹوں تو مجھے بعد میں کوئی بھی کام نہ کرنا پڑے اور سیدھا میں اپنا پسینہ سکانے کے بعد سیدھائی میں نہنے کے لیے جاؤں تو اگر میرا ڈیلی روٹین میری جو ویٹ لوس جنی چلی اگر آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے تو آپ لوگ بھی پھولو کر سکتے ہیں اور اپنا وزن کم کر سکتے ہیں تو آج میں کچھ باتیں آپ لوگوں سے کروں گی اس ویڈیو میں جو آپ کے بہت زیادہ کام آنے والی ہیں دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز نہیں کھانی ہمیں وہ چیز نہیں کھانی اور تب ہمارا وزن کم ہوگا تو ایسا نہیں ہے دوستو بھونکا رہ کر کوئی بھی اپنا وزن کم نہیں کر سکتا ہے ڈال روٹی چاول کھا کے ساری چیزیں میں کھاتی ہوں پھر بھی میرا دستے بارہ کے جی وزن گیا ہے اور اگر میں کہوں گا میں بھونکی رہوں تو بھونکا رہ کر مجھ سے وزن کم نہیں ہوگا مجھ سے کیا کسی سے بھی نہیں ہوگا یہ سب کہنے سننے کی باتیں ہیں تو چلیے کام کرنے کے بعد باقی کی بات کریں گے کام کرنے کے بعد ابھی میں آگئی ہوں بالکونی میں اور بالکونی میں چلوں گی سیدھا میں سو سے ڈیڑھ سو قدم دیلی چلتی ہوں میں اس طریقے سے اپنی بالکونی میں کیونکہ بالکونی میری توڑی سی لمبی چوڑی ہے کوئی جن چھوٹی نہیں ہے تو اچھی خاصی ہے میری اگر آپ کے پاس اس طریقے سے آپ فلیٹ میں رہتے ہیں یا کوٹھی میں رہتے ہیں بالکونی نہیں ہے زیادہ چلنے کے لیے تو آپ پارک میں جا سکتے ہیں رننگ کر کے آ سکتے ہیں باہر جا کے روڈ پہ اگر آپ کے پاس اس طریقے سے ہے تو آپ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں تو ابھی میں پکچیوں کے لیے پانی ڈال رہی ہوں کیونکہ پکچیوں ہیں آس پار دھون رہے ہیں پانی نہیں ہے کونی میں ڈیلی پانی بھرتی ہوں ڈیلی ختم ہو جاتا ہے پکچی بہت زیادہ ہے کبوتر ہیں چڑیاں ہیں سب پی جاتے ہیں تو چلیے پانی بھرتی ہوں اور جب تک سوری نارائن نہیں لکلتے ہیں تب تک میں ایکسرائز اپنی کروں گی بالکونی میں اور اس کے بعد میں جاؤں گی اندر تو ابھی سوری نارائن لکلنے ہی والے ہیں لیکن زیادہ ابھی دھونپ نہیں ہوئی ہے تو میں ابھی بالکونی میں ہی ایکسرائز کروں گی دیکھئے تو چلیے اس طریقے سے آپ بیٹھ کر دیکھئے بہت ساری ایکسرائز کر سکتے ہیں ایک ایک کر کے آپ چار سے پانچ ایکسرائز کا سیٹ بنا لیجئے اور چار سے پانچ کیا میں کہوں ہوں آٹھ سے دس بھی بنا لیں گے تو بھی آپ کر لیں گے اور پانچ سے شروع کر کے سو تک آپ لے کے جا سکتے ہیں دیکھئے چکی جو ہے چکی بہتی اچھا اپسن ہے ویٹ کم کرنے کے لیے چکی سے سب سے زیادہ ویٹ کم ہوتا ہے ہمارے اور زیادہ ہمارا سانس بھی نہیں پھولتا ہے بیٹھے بیٹھے ہم اس کو کر سکتے ہیں تو جتنی بھی ایکسرائز دکھا رہی ہیں آپ لوگوں یہ ساری ایسی ہیں آپ آرام سے کر لیں گے کیونکہ میرا ماننا یہ ہے اگر میں کر سکتی ہوں تو سب لوگ کر سکتے ہیں اب دوسری بات جو میں آپ لوگوں سے سیئر کرنا چاہ رہی تھی دیکھئے اگر کوئی یہاں پہ کہے کہ بھونکے رہ کے وزن کم ہو سکتا ہے تو بلکل نہیں ہوگا میرا ماننا ایسا ہے دال لوٹی چاول کھا کر آپ اچھا خاصا وزن اپنا کم کر سکتے ہیں دیکھئے جب سے میں اپنا وزن کم کرنے کو لگیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں نے نہیں کھائی ہاں وہ چیزیں جرور میں نے چھوڑی ہیں جن میں اوائل زیادہ ہوتا ہے جو ہمیں نہیں کھانی چاہیے جیسے جنگ پھوڈ ہو گیا گھر کی جو اوائلی چیزیں ہوتی ہیں پکوان وغیرہ یہ چیزیں میں نہیں کھاتی ہوں تھنڈا پانی میں کھریز والا بلکل نہیں پیتی ہوں نورمل پانی جو آرو سے نکلتا ہے وہی پیتی ہوں میں اور آپ اپنے نیم میں رکھئے کہ آپ جو کھانا کھاتے ہیں جو پانی پیتے ہیں اس کا ایک نیم رکھئے اس کا ایک ٹائم بنا لیجئے کہ اتنے سمیت سے اتنے سمیت تک ہمیں کھان لینا ہے اور پی لینا ہے ڈیلی کا دس سے بارہ کلو پانی آپ پی جئے اس کے لیے بھی آپ اپنا کوئی برطن سیٹ کر لیجئے اسے صوبہ ہی بھر کے رکھ دیجئے اور بس اسے اگر آپ بھر کے رکھو گے تو آپ کو سامتک یہ رہے گا کہ مجھے یہ نیمٹانا ہی نیمٹانا ہے سامتک یہ میرا پانی ہے مجھے یہ پینا ہی ہے تو اس طریقے سے آپ پی لوگے اگر اس طریقے سے آپ سیٹ کر کے نہیں رکھو گے تو آپ دو چار گلاسی پانی پیو گے اور گرمی بہت زیادہ ہے جتنا پانی پیو گے اتنا ہی کم ہے تو ایک سائج کرتے ہیں پسینہ نکلتا ہے ہمارا پسینہ بہتا ہے تو ہمیں پانی کی جرود زیادہ ہوتی ہے ایک بہن کا کومنٹ بھی آیا تھا کہ وہ اپنا ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو کیسے ہوگا تو میری بہت ساری ویڈیو ہیں میرے چینل پر ویٹ لاؤس کی جرنی سے لیٹر تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے اپنا وزن کم کر سکتے ہیں ڈیلی ٹو ڈیلی میں اپنے ویٹ لاؤس کی جرنی شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگ بھی میری ویڈیو دیکھ کے موٹیویٹ ہو اور اپنا وزن کم کر پاؤ کیونکہ دیکھیں شریر ہمارا ہے شریر ہمارا چلتا رہے اس شریر سے جتنا آپ کام لیں گے اتنا ہی زیادہ شریر ہمارا اچھا رہے گا اور جتنا اس شریر کو آرام دیں گے اتنی ہی ہماری جو وڈی سیپ ہے وہ خراب ہوگی اور اتنی ہی ہماری شریر میں بیماریاں گھر کر کے بیٹھ جائیں گی تو اس سے اچھا ہے آپ اپنے گھر کے جو نیجی کام ہیں جیسے کہ پہلے کا جیون تھا سب کچھ ہاتھ سے ہی ہوتا تھا آج کل تو آدے سے زیادہ کام ہوتے ہیں مسینوں سے تو اسی لیے ہمارے جو دن چریہ ہے وہ بگڑ گئی ہے ہمارا جو ڈیلی کا روٹین ہے وہ رہن سین ہے وہ خراب ہو گیا ہے کام سارا ہو گیا ہے اور ایکسسائیز ہوئی ہو گئی میری یوگا بھی ہو گیا ساب سپائی بھی ہو گئی یہ بہلا سنسان میں ساب کھرا تھا پھڑکی کا ابھی میں کھاؤں گی اگر آپ اس کو اس طریقے سے چوا چوا کے نہیں کھا سکتے ہیں تو اس کا پانی ڈال کے تھوڑا سا اس میں اور مکسی میں چلا لیجئے جوز کی طریقے بھی ہو گیا اس کا جوز بھی ہو سکتے ہیں تو میں ابھی اس کو کھاؤں لیے اس کے بعد جا دیوں سیدھی نھانے کے لیے اور نھانے کے بعد کھاؤں گفال جی کی سیوا سیوا کرنے کے بعد سبجی رکھئے ہیں سبجی کٹ کروں گی کیونکہ آج مجھے دس بجے سے پہلے پہلے ناستہ لنچ سب کچھ تیار کرنا ہے کیونکہ تھوڑا سا بہن جانا ہے چلیے پٹا پٹ سے زیادہ دیری نہ کرتے ہو میتھی کھا کے اور گلدی سے ناستہ چلیے ابھی میں ناستہ آگئی ہوں اور اپنے لیے اور گھر والوں کے لیے سبی کے لیے میں بنا رہی ہوں بھی ناستہ تو ناستہ کے لیے یہاں پہ میں نے بہت ساری سبجیاں کٹ کے رکھ لیے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے سوجی اور بیسن بیسن میں ہلکے مسالے ڈالے ہیں بلکل ہلکے نا کے برابر اور یہ میں نے چوپر لکھالا ہے آج نیا کیونکہ پہلے والا چھوٹا والا چوپر تھا وہ میرا خراب ہو گیا ہے اسے بعد میں کسی دن ٹھیک کروں گی لیکن پھلال سمیں نہیں تھا تو میں نے یہ نیا والا لکھال لیا ہے اور یہ بہت زیادہ سندر لگتا ہے دیکھنے میں اور دھیر ساری سبجیاں جتنی بھی آپ چوپ کرنا ساتھ ایک ساتھ میں ہو جائیں گی تو چلیے سبجیوں کو چوپ کر لیتی ہوں ساری چیزوں کو ایک ساتھ مکس کروں گی اور اس میں میں پیاج ڈالنا بھول گئی تو وہ میں نے دوبارہ سے ڈالی ہے تو میں نے پیاج لی ہے سملا میرس لی ہے ہری میرس لی ہے ٹماٹر لیے ہیں اور بھی کوئی سبجی آپ ڈالنا چاہتے ہیں جیسے پتہ گو بھی ہو گئی پھول گو بھی ہو گئی جو بھی آپ کھانا چاہتے ہیں کسی بھی ترک سبجی وہ ساری اس میں چوپ کر سکتے ہیں بہت ہی آساند ہے بہت ہی یوزپل چیز ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ جرور کھری دیئے کیونکہ آپ کا جو کام ہے وہ کرنا آسان ہو جائے گا بناو گے تو آپ کو جو یہ بیٹ لوشن یہ بہت ہی زیادہ بورنگ لگے گی اگر آپ سب کے ساتھ جو سب کے لئے بنا رہی ہو بہی کھا رہے ہو تو آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا اور آپ کا زیادہ کام بھی نہیں پھہلے گا اور آسانی سے آپ اپنا بجن کر پاؤ گے کام تو دیکھیں یہاں پر میں نے اس طریقے سنگھار درسن گوپال جی بھی ناچ چکے ہیں اور چلیے سب کو ناستہ کرانے کے باد میں اپنے لئے بھی ناستہ بنا لیتی ہوں تو اس طریقے چھوٹی چھوٹی جس طریقے سی اڈلی ہوتی اتنے سائز کی میں سانتی سے بلکہ چوا چوا کر کھائیں 32 بار چوا کر کھائیں اگر میں بولو تو 32 بار کھور مولا ہے بہت زیادہ کارگر ہے آپ کو یقین نہیں آتا ہے تو آپ کچھ دن کے لئے شروع کر دیجئے اور کر کے دیکھیں 32 بار چوا کے کھا کھائیں جو کھانا تب تک میں چڑھا دیا لینج تو میں آج بنا رہی ہوں لوکی چنے کی ڈال میں بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ weight loss journey میں یہ سب سے زیادہ healthy option ہے اور سب سے زیادہ اچھی بھی لگتی ہے لوکی ہمیں سب سے زیادہ کھانی چاہیے لوکی ہمارے لیے بہت زیادہ کارگر ہے تو میں اس طریقے سے ڈال ڈال کے لوکی کو بنا لیتی ہوں ریسی پی ڈیل ہوں شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اچھی طریقے سے بنا پاؤ بہت لاش جرنی بلکل بھی بورنگ نہ لگے تو چلیے بہت سارا کام ہو گیا ہے اور سمیں ابھی ہو رہا ہے قریب 11 بجے کا آپ سب سے پہلے بھوگ لگاوں گی گوپال جی کو اس کے بعد میں سارے گھر والوں کے لیے کھانا بنا کے رکھ دوں گی اور اپنے لیے اور پھر بھی میرا وزن کم ہو رہا ہے تو آپ بھی اس طریقے سے کر سکتے ہیں اپنی جو روٹین ہے اس طریقے میری ویڈیو کو دیکھ دہی دہی کو فیٹ کے اس میں مکس کر دیا ہے تو یہاں پہ ایک چممچ دیشی گھی لے اس میں ڈالی ہے رائی یہاں پہ کڑی پتہ ضرور ڈالی گئے کڑی پتہ پھلال میرے پاس نہیں تھا تو میں کی آپ کو بلکل بھئی بورنگ نہیں لگ دیکھ نی میں اتنا زیادہ سندر لگ رہا ہے ہمارا ڈالی کھانے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا اور یہ وہ ہی چھٹنی ہے جو صبح میرے ناستے کے ساتھ بنائی تھی تو آپ اس طریقے سے ڈالی بنا کھا سکتے ہیں اور بھرپور پانی پیجئے اور کوش کریے کہ آپ کو لگ شیئر اور سسکر کریے کومنٹ کریے گا آپ لوگ کومنٹ نہیں کرتے ویڈیو دیکھتے ہو لیکن کومنٹ نہیں کرتے ہوں میں بار بار بولتی ہوں آپ سے ریکویسٹ ہے میری ویڈیو جیچی بھی لگتی آپ کو اچھی بری لیکن کومنٹ کر جرور بتائیے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں بائی بائی